السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ بڑا سبق عاموس قصہ ہے کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کرنے والا ہوں جنہوں نے اپنے تخت و تاج کو لات مار کر فقیری کی زندگی کو اختیار کرنا مناسب اور بہتر سمجھا اور وہ عظیم شخصیت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی کی ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی افغانستان کے سلطنت بلخہ کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا سارے ارکان دولت اور وزیر وہاں پر موجود ہیں اور دوسرے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی دوران ایک آدمی بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے دربانوں نے اس کو روکنا چاہا پر اس نے کہا میں یہاں پر سامان رکھ کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں دربان نے کہا تو پاگل ہے تو بے وقوف ہے یہ بادشاہ کا محل ہے یہ بادشاہ کا دربار ہے یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے یہ بادشاہ کا محل ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ سرائے ہے یہ تو مسافر خانہ ہے اسی لیے میں یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا ابھی دونوں میں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس شخص پہ پڑی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لائے جائے اس شخص کو پگڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے گیا اور بتایا گیا کہ یہ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے بادشاہ نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ قصہ کیا ہے بات کیا ہے اس نے کہا اے بادشاہ سلامت یہ مسافر خانہ ہے میں یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں آپ کا حق ہے تو میرا بھی حق ہے جب آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں یہاں کیوں نہیں رہ سکتا ہوں بادشاہ نے کہا یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے یہ کوئی سرائی نہیں ہے یہ میرا محل ہے اس آدمی نے کہا آپ سے پہلے یہاں کون تھا بادشاہ نے کہا مجھ سے پہلے یہاں میرا باپ تھا اس شخص نے کہا ان سے پہلے کون تھا بادشاہ نے کہا میرا دادا تھا اس نے کہا ان سے پہلے کون تھا بادشاہ نے کہا میرا پردادا تھا یہ پیڑی در پیڑی ہمارے خاندان میں حکومت اور سلطنت چلی آ رہی ہے اس آدمی نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا کبھی آپ کا دادا تھا کبھی آپ کا باپ تھا اب آپ ہیں کل یہاں پر کوئی اور رہے گا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اسی کو تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا اصل میں وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا اس واقعے کے بعد بادشاہ ہر وقت سوچ اور فکر میں رہتا تھا کہ واقعی یہ دنیا ہے ایک دن مجھ سے چھوڑ جائے گی جیسے میرے باپ دادا سے چھوڑ گئی کسے کسے بادشاہ اس دنیا میں آئے لیکن سبوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ایک دن میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا بالآخر بادشاہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے چھوڑ دے مجھے اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ فیصلہ لے کر وقت تکے بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل بن عیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے بیت ہوئے اور وقت تکے اتنے بڑے ولی بنے کہ معرخین نے اپنی تاریخ میں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو محفوظ کر دیا جب وہ سلطنت بلخ چھوڑ رہے تھے اس وقت ان کا لڑکا چودہ سال کا تھا سلطنت بلخ چھوڑنے کے دس سال بعد وہ حج کو گئے جب اس کا لڑکا چوبیس سال کا ہو چکا تھا وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے دونوں باپ بیٹا تواف کر رہے ہیں تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر جب دو رکعات نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد باپ کی نظر بیٹے پہ پڑھی تو نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹے سے پوچھا کہ اے نوجوان تو کہاں سے آیا ہے اس نوجوان نے کہا میں سلطنت بلخ سے آیا ہوں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو شبہ ہوا کہ شاید میری پہچان غلط ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسرا ہو تو پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو اس نوجوان نے کہا میں سلطنت بلخ کا شہزادہ ہوں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تیرے بابا یعنی تیرے والد ابو کا کیا نام ہے اس نوجوان نے کہا میرے والد کا نام سلطان ابراہیم بن ادہم ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق نے انہیں سلطنت سے بے سلطنت کر دیا اور تخت و تاج کو لات مات کر اللہ کی محبت میں ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اس نوجوان نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو نہیں بہچانتا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا میں ہی ابراہیم بن ادہم تمہارا والد ہوں یہ سنتے ہی دونوں کھڑے ہوئے گلے لگے اور زارو قطر رونے لگے یہ اس عظیم ہستی کی کہانی ہے اس عظیم ہستی کا قصہ ہے اور واقعہ ہے جنہوں نے حیش و مستی کی زندگی کو لاکھ مار کر فقیری والی زندگی کو اختیار کرنا مناسب سمجھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی بنا پر ان کو وہ مقام عطا کیا کہ صبح قیامت تک لوگ ابراہیم بن ادہم کو بھول نہیں سکتے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اصل کامیابی دنیا مل جانا دولت مل جانا اور عزت شہرت کا مل جانا ہرگز نہیں ہے اصل کامیابی اللہ کی رضا کا مل جانا ہے اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں اگر ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے اور پوری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے پھر بھی ہم ناکام ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنے نبی کی محبت اپنی شریعت کی محبت پہ غست فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ